اسلام علیکم ایبریون کیسے ہیں سب امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے تو آپ لوگوں کو رمضان بہت بہت مبارک ہو رمضان کا دوسرا عشق شروع ہو چکا ہے اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا رمضان میں کس طریقے سے چیزیں سیف کرنی ہے تو آپ لوگوں نے اگر وہ ولوگ نہیں دیکھا تو پلیز جا کے جیک آؤٹ کر لیجیے گا تو خیر میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہم نے کبابوں کس طریقے سے سیف کرنا تھا تو کباب ہم نے یہاں پر نکال لیا ہے اور اب پہنے 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 پ تو جو انڈا لگتا ہے وہ پرفیکٹ رہتے ہیں یہ تھوڑے کرسپی ہو جاتے ہیں لیکن ٹوٹنے کا ان کا مسئلہ رہتا ہے تو یہاں پر میں نے یہ فرائے ہو چکے ہیں دو اچھی طریقے سے تو اب ان کو میں پلٹ رہی ہوں اور میں نے پچھلے vlog میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کباب کا مسالہ میں نے کس طریقے سے بنایا سب کچھ تو آپ لوگ وہ بھی جا کے چیک آؤٹ کر لی جائے گئے یہ مشامی کباب ہیں اور بہت ہی اچھے لگتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں یہ میں انڈا لگا رہی ہوں اس کا اور انڈا دیکھ لی جائے کس طریقے سے لگا رہی ہوں اور بہت ہی اچھے بن جاتے ہیں اس طریقے سے میں انڈے والے ہی زیادہ پسند کرتی ہوں اور یہ ٹوٹتے نہیں ہیں اور ان کا کوئی مسئلہ نہیں لیتا وہ دیکھیں کتنے زیادہ ٹوٹ گئے تھے کباب وغیرہ ہم نے بنا لیے تھے اب بجرے تھے دوپہر کے دین تو یہاں پر میں ان کو رکھ دوں گی اور میں جانے ہوں سینٹر اور سینٹر میں میں تھوڑی سی ہو گئی تھی لیٹ اور ابھی میری کلاس ہو چکی ہے اور میں جاؤں گے گھر پر یہاں پر میں ویٹ کر رہی تھی سوپیان کا تاکہ وہ مجھے آئے اور لکھے چلے جائیں خیر یہاں پر ویٹ کرنے کے بعد تھوڑ دیر میں وہ آگئے تھے میں نے گھر پر اپنی چیزیں تیار کرلی تھی تو یہاں پر میں نے آلو کے پکوڑے بنائے ہیں اور دوسرے والا پکوڑے کا مکسٹر بنا کے ریڈی کر لیا ہے اس کے علاوہ یہاں پر میں نے سموسوں کی بھی کوٹنگ وغیرہ کر لی تھی تو یہ بھی میں نے پچھلے ولاغ میں پورا شیئر کر رہا ہے کس طرح سے میں نے اس کے اندر سب کچھ ریڈی کر رہا تو یہاں پر ہمارا جوس وغیرہ بھی میں نے ریڈی کر لیا ہے میں نے آئیل میں نے گرم کر لیا تھا اب اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے پکوڑے تو جب تک میرے پکوڑے بن رہے ہیں آپ لوگ فٹا فٹ سے لائک کر دیں تو یہاں پر ہم نے پکوڑے ایک سائٹ سے بن گئے تھے تو ہم یہاں پر گولڈن براؤن ہو گئے ہیں ہم ان کو ایک سائٹ ان کی چینج کر دیں گے تو فٹا فٹ سے یہ پکوڑے بنا لیتے ہیں تو پکوڑے دیکھیں ہمارے جھٹ پٹ سے فٹا فٹ سے بن گئے ہیں اور اس کی فل ریسپی میں نے آپ لوگ کو پہلے شیئر کر دی تھی تو آپ لوگ اس میں جا کے جگ کر سکتے ہیں تو خیر یہاں پر فٹا فٹ سے آلو کے بنا لیں گے اور آلو کے میں بہت ہی کرسپی آپ بناتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ہم نے میٹھا سوڑا ایڈ کرنا ہے میٹھا سوڑا سے یہ ہوگا کہ ہمارے آلو کے جو پکوڑے ہوتے ہیں بہت ہی زیادہ کرسپی سے اور مذہدار سے بن جاتے ہیں تو خیر ہم ان کو فٹا فٹ سے ابھی ان کو بناتے ہیں اس کے بعد میں نے یہاں پر آلو بھی لے لیا تھے آلو کی ٹکی میں نے یہاں پر بنائی تھی صرف چار کیونکہ سفیان ہی کھاتے ہیں انہیں ہی پسند ہوتی ہیں تو یہاں پر دیکھیں ہم نے ماشاءاللہ سے سب ریڈی کر لیا تھا اور دسترخان پر دیکھیں سب ریڈی کر کے ہم لوگوں نے لگا دیا تھا اور اب وقت ہے روزہ کھولنے کا تو فٹا فٹ سے ہم روزہ کھول لیتے ہیں ہمپنی دعاوں میں مجھے ہمیشہ یاد رکھا کریں اور یہ ساموسے ہیں اگر اس کی رسپی چاہیے تو میں نے الگ سے ایک فل ولوگ ساموسے کا بنا کے ڈالا ہے آپ لوگ جا کے ضرور چیک کر لیجئے گا تو خیر اپنا بہت سارا خیال رکھیں پھر ملتے ہیں نیکسٹ ولوگ میں اللہ حافظ